راجعہ نے وزارت عظمہ کے لیے راجعہ پرویز اشرف کو اپنا حتمی امیدوار نامزد کر دیا ہے امکان ہے کہ وہ ملک کے پچیسویں وزیراعظم منتخب ہو جائیں گے سابق میں فاقی وزیر پانی اور بجلی حالات زندگی پر ڈالتے ہیں ایک نظر اس ریپورٹ میں نظر 26 اسمبر 1950 کو سندھ کے زلہ سانگڑ میں جنم لینے والے راجعہ پرویز اشرف کا شمار پاکستان پیبلز پارٹی کے سینئر رہنماؤں میں ہوتا ہے انہوں نے 1970 میں سندھ یونیورسٹی سے گریجویشن کی دگری حاصل کی اور زراعت کے پیشے سے منسلک ہو گئے ان کے دو بیٹے اور دو بیٹیاں ہیں راجعہ پرویز اشرف بینظیر کے دوسرے دور حکومت میں 1994 سے 96 تک سوشل ایکشن پروگرام کے چیئرمین رہے راولپنڈی کے نواحی علاقے گوجر خان سے تعلق رکھنے والے راجعہ پرویز اشرف دو ہزار دو سے پاکستان پیبلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کے جنرل سیکریٹی کے عہدے پر بھی فائز ہیں راجعہ پرویز اشرف راولپنڈی سے قومی اسمبلی کے حلقہ 51 سے دو بار رکنے قومی اسمبلی منتخب ہو چکے ہیں دو ہزار دو کے انتخابات میں کامجابی کے بعد انہوں نے پرویز مشرف کے خلاف متحدہ اپوزیشن کے رکن کی حیثیت سے فعال کردار ادا کیا اور جلد ہی سیاسی منظر نامے پر نمائع مقام حاصل کر لیا دو ہزار آٹھ میں دوبارہ قومی اسمبلی کا رکن منتخب ہونے کے بعد انہیں یوسف رضا گلانی کے حکومت میں وزیر پانی اور بیجلی بنایا گیا بارہا وعدے دعوے اور اعلانات کر کے لوڈ شیڈنگ کا خاتفہ نہ کرنا جہاں ان کی وجہ شہرت بنا وہیں ان کی وزارت سے محرومی کا سبب بھی بن گیا